نئی نئی ہے صبح نئی نئی ہے ترمی رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان جی ویرز بیلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال اور یہاں موجود ہیں آج بیوٹی ایکسپرٹ دانیا خان کے ساتھ بیوٹی کے حوالے سے بیوٹی ٹپس بھی لے رہے ہیں میک اپ کے حوالے سے بھی باتیں کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے کچھن میں موجود ہیں شیف نورین جو کہ اس وقت بزی ہیں یہ خاص طور پر ایک میکسکن ڈش بنا رہی ہیں جو کہ یہ مانگو سالسا with grilled chicken جو آپ بنا رہی ہیں کہاں تک پہنچی آپ کی ڈش یہ بتائیں سر بس chicken grill ہو گئی ہے ابنا مجھے صرف اس کو mix کرنا ہے vegetables کو salsa بنا رہی بس ٹھیک ہے تو آپ بھی ڈشکن کو تھوڑا اور grill ہونے دیں جب تک ہم لگ تھوڑی باتیں کر لیں آپ بھی چاہیں تو اس جو make up کے پہ جو discussion ہو رہا ہے آپ بھی ساتھ ساتھ participate کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود day time make up جب کرتے ہیں تو کیا جیسے dania نے بتائیا کہ light shades اسے آپ بھی وہ اسے حمل کرتے ہیں بلکل lighter shades لپسٹک کا بھی لائٹ اور بلاچ بھی لائٹ ایویٹھنگ لائٹ رات کے دینر تائم پہ دارک میکرز افکار دوپہر میں تو بلکل لائٹر میکپ جی دانیا اب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بیس ہمارے ہاں بدخسمتی کہلیں یا لیک آف نالج کہلیں جو میری بہنیں یہ پرگرام دیکھ رہی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سی خواتین وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ لائٹر بے سپے چلے جائیں dep Real یعنی ان کی سکن assert اگر سپôز کہ 38 کے قریب ہے تو 38 نمبر کی بیس تکا لیتی ہے اگر تھوڑی سی کمپلیکشن آپ کا بیٹیش ہوتا ہے ایو ایسی بھی خوادین کو دیکھا ہے جو آئیوری بیس کمپلیکشن نہیں ہوتا ہے کمپلیکشن جو ہے نا وہ دل کمپلیکشن ہو بلکل کس ٹائپ کی بیس کنی چاہیے اور ایک جو واتر بیس ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں وہ یوز کنا چاہیے دیکھیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہوتا ہے لوگوں میں کہ تھوڑا دل جو فیس کمپلیکشن ہوتا ہے اس کے حساب سے لوگ چاہتے کہ ہم بلکل فیر ٹون پر چلے جائیں حالکہ یہ بلکل خلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر ان کو تھوڑی اویرنس ہونی چاہیے لائکہ آپ کنسیلنگ اگر کر رہے ہیں اچھے طریقے سے پھر آپ لے کے جا رہے ہیں اور اس کو بیلنس صحیح کر رہے ہیں اس کی بلینڈنگ اچھی ہونی چاہیے مطلب ہلکی سے ہلکی لیئر پر رکھے اگر آپ صحیح کر رہے ہیں اس کی بلینڈنگ اچھی کر رہے ہیں تو آپ پھر تو کیری کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ نے بلکل تھوپ دی اس کو زور زور سے اس کو گراب کر کر کے آپ نے بلکل تھوپ دی آپ ڈائریک سٹکس لگا رہے ہیں تے پہ تے اگر جمالی ہیں بلکل آپ کے تو وہ ہٹے گی نہیں پہلی بات ہے سیکنڈ لی دو تین دن بھی چلے ہمیں بھی اچھی بات ہے لیکن لوگ یہ چیز سوچ رہے ہیں اس پر شورٹ کٹ لیکن یہ بیسکل ہمیں سکن کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے بہت سنسٹیف پارٹ ہوتا ہے ہمارے باڈی کا یہ تو ہمیں جو ہے اس کو پہلی بات تو یہ کہ میں فاؤنڈیشنز لیکوڈ فاؤنڈیشنز پریفر کرتی ہوں لیکوڈ فاؤنڈیشنز ایک تو یہ کہ ان کی انٹنسٹی تھوڑی سی مائلڈ ہوتی ہے اس پر رکھ کے ذرہ اچھا گلو بھی آتا ہے نیچرل آپ کا جو ہے انہینس ہوتا ہے تھوڑا سا فاؤنڈ جو ہے اس کے ارامہ موڈی لیئر کریمی لک نہیں آتا پیسٹری میک اپ نہیں لگتا بلکل اگر آپ تھوڑا سا فلیکی اور کیکی نہیں لگتا اور ساتھ میں یہ کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر کسی کی ایکنی یا یہ تھوڑی بہت پیگمنٹیشن یہ پیگمنٹیشن یہ پیگمنٹیشن تو یہ پیر کریمی بیس آپ یوز کر سکتے کریمی بہت ساری بیس آتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے کنسیلر کا آپ نے ذکر کیا تو ہمارے ازادات اور خواتین کنسیلر نہیں یوز کرتی ہیں بلکہ وہ ایک درکر شیڈ کا جو ایک فانڈیشن ہوتا ہے وہ استعمال کر لیتی ہیں تو کنسیلر کس طرح یوز کرنا چاہے جن کے سپورٹس ہوتے ہیں جیسے جھائیاں ہوتی ہیں اور کئی سپورٹس ہیں اور درک سرکلز ہوتے ہیں اس میں کنسیلر یوز کیا جاتا ہے کنسیلر یوز کیا جاتا ہے کنسیلر یوز کیا جاتا ہے وہ درک کلر کا ہوتا ہے بیسکلی وہ کموفلاج کرنے کے لیے آپ کو اور پھر ساتھ میں یہ کچھ پیگمنٹیشن سکار ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ہائٹ کرنے کے لیے اچھا کچھ لوگوں کو پرائمر کی بھی اویرنیس نہیں ہوتی یہ بھی میں یہاں پر بتانا چاہ رہی ہوں اس چیز کو کہ پرائمر جو ہے بیسکلی ویسے تو لانگ لاسٹنگ رہت ہے لیکن اگر کسی کے اکنی سکن ہو پورز اوپن ہو اور اکنی پرون سکن پر موسیلی زہا تر یوز ہوتا ہے پرائمر لیکن یہ نہیں ہوتا بہت سارے لوگ پرائمر بعد میں یوز کرتے ہیں فاؤنڈیشن کے بات یا لوگ کا ویرنیس ہی ہوتی کہ آپ پرائمر یوز کریں یہ ضروری ہے پرائمر سے ہوتا کیا ہے کہ مجھے آدھے جب میں کار کا پینٹ کرانے جایا کرتا تھا تو وہ ایک استر لگایا کرتا تھا اس کے بعد گاڑی کا پینٹ کیا جاتا تھا اب میک اپ میں بھی یہ چیزیں آگئی ہیں یہ وہ چیز ہے کنسیلنگ جو ہوتی ہے بسکلی آپ اس کی بات کر رہے ہوں پینٹ کی دکان پر بغایدہ پرائمر کے نام سے ملتا تھا گری اور رسٹ کلر میں ملتا ہے لیکن بسکلی پرائمر کا یہ ہوتا ہے آپ اس کو اندرکوٹ کہہ سکتے ہیں یا آپ کی سکن پر دیکھیں ایک راستے میں گاڑی جاری ہوگا ایک گڑا ہے گاڑی تو گرے گی گڑے کو بھرنا بہت ضروری ہے اس لیے پرائمر سکمان کریں بنا گاڑی گڑے میں گر سکتی ہے بسکلی جو ہے پرائمر اسی لیے ہوتے ہیں کہ ایک سلیکون بیسٹ پرائمرز بھی آ رہے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر آپ اگر سپری فرمز میں ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں نہیں پرائمرز آپ کے جل فرم میں ہوتے ہیں جل فرم میں اور بہت جلدی ابزورب ہو جاتے ہیں آپ کے سکن پر میں تو اس کے علاوہ بھی یہ بھی پریفر کرتی ہوں کہ آپ نیچرل چیز کو اگر ایلو ویرا جیل پیور لے رہے ہیں آپ کو یہ تھوڑا سا کٹ کے آپ رپ کریں اور ہلکا ساپ ٹاپ کر لیں پھر آپ اس کے اوپر آپ لگائیں ایک فاؤنڈیشن وغیرہ تو آپ کا لانگ لاسٹنگ رہے گی اور اندر سے گلو آئے گا کچھ لوگوں کو میں نے پریشان دیکھا ہے میک اپ کرتے کرتے چانک سے انہوں نے کہا میک اپ پھٹنا شروع ہو گیا پاتا چلا جی سارا میک اپ ہونے کے بعد لاسٹ میں اسی لیے وہ کریک پڑا بالکل اس لیے اس لیے وہ بہت زیادہ سٹکس جو یوز کرتے ہیں پانککس وغیرہ یوز کرتے ہیں یا سٹکس کے اوپر پہ پانکک کی لیئر وہ شورٹ کٹس ہوتے ہیں بیسکلی جو کچھ پولرز میں بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہی ہوتا ہے لاف لائنز ہوتی ہیں لاف لائنز ہوتی ہیں یا کسی کی تو وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں پھر آپ اس کو یادہو ٹاپ کرتے رہے اب یہ تو بندہ بیٹ کے ہر وقت ہوتے نہیں کرے اس لیے میں یہی ریکمینٹ کرتے ہوں سب کو اپنے کسٹومرز کو یہ سب کو جو ہے میں یہی بتاتے ہوں کہ آپ سب سے زیادہ آپ اپنے روٹین میں ایک رکھیں فاؤنیشن لیکوڈ فاؤنیشن اچھا جو گرمیوں کا جو آج کل سیزن ہے اس کے حساب سے فاؤنیشن اپنی جگہاں اب تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا بی بی کریم کے حوالے سے کوئی کمپنی ہو کوئی بھی بی بی کریم بنانے والی کمپنی ہوتی ہے بیوٹی کریم بنانے والی کمپنی ہوتی ہے آج کل بی بی کریم بنائی جاتی ہے بی بی کریم کیا ہوتی ہے بی بی کریم بیسکلی بہت ہلکا سا ایک فاؤنیشن کا افیکٹ دیتی ہے وہ بہت مائلڈ ہوتا ہے اس کا آپ کو اتنا زیادہ فاؤنیشن جیسی اپلیکیشن ہی نظر آئے گی بہت ہلکا ہوتا ہے کہ آپ نے لیا بس ہلکا سا جیسے آپ لوشن لگاتے ہیں آپ سمجھیں ایسی طریقے سے یعنی دی ٹائم میں اگر آپ چاہ رہے ہیں دی ٹائم میں موسی دی ٹائم میں یا آپ فریشنس کے لیے آپ تھوڑا سا بی بی کریم لگایا اور آپ نے ہلکا سا کامپک پاڑر لگا کے بلش لگا کے پورا آپ نے میک اپ کر لیا اس طریقے سے ہو سکتا آپ پرس میں بھی رکھ سکتے بہت اچھا آپ اس کو کر سکتے لے کے جا سکتے تھوڑے تھوڑے سپورٹس لگا کے بس آپ کے دیکھیں میک اپ کوئی بھی ہو آپ کی بلینڈن اچھی ہونی چاہیے اگر سٹکس پیس ہوں بلینڈنگ میں کمی آرہی ہے تو بلینڈر یوز کر لیں نہیں اس کے لیے بیوٹی بلینڈرز ہوتے ڈیفرنٹ سپنجز ہوتے ہیں سپنج میں بھی ڈیفرنٹ سپنجز ہوتے ہیں ان کی قولٹیز ہوتے ہیں آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کتنا سپنجز مطلب آپ کا بہت زیادہ سوفت ہے تو آپ کا اتنا زیادہ فیل نہیں ہو رہا کہ بہت زیادہ ہر ہوتے سپنجز ہوتے سپنجز ہوتے ہم کھیرے کو نہیں کٹ کر لیتے تیڑا تو ایسے سپنجز آگیا ہیں جو کہ آپ بیوٹی بلینڈرز بیوٹی بلینڈر شیف ہوتے ہیں وہ ہر جگہ فیس کے ہر پارٹ کے اوپر فیچرز ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ میں زیادہ تر وہ یوز نہیں کرتی میں زیادہ تر جو ٹرائنگلر ہوتے ہیں وہ یوز کرتی ہونکہ اجز ہوتے ہیں ہر جگہ فیچرز میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں انسان کی جو اونگلیاں یعنی جو اس کے فنگر پرنٹ یہ بھی بہترین بلندر جو اللہ تعالی نے اگر آپ آئی میک اپ کرتے ہیں تو آئی میک اپ کے ساپ سے پھر آپ ہلکا سا خریز کو تھوڑا سا فنگر ٹپ کے ساپ سے بھی آپ تھوڑا سا کریں گے جو رنگ فنگر اس طرح بڑے پینٹرز ہوتے ہیں نا وہ باز زیادہ ہاتھوں سے پینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہمینے بڑے میک اپ ہاتھوں سے بہت اچھا ہوتے ہیں کیونکہ ایک آپ کے اندر کی ہیٹ ہاتھوں کی جا رہی ہے پھر وہ تھوڑا وارم دیتا ہے آپ کو اس کو ہیٹ دے کر پھر وہ تھوڑا سا اور زیادہ ایبزاوب ہو جاتا ہے اور اچھی بلینڈنگ ہوتی ہے ہاتھ سے تو یہ ہے لیکن آپ اپنی ایک تسلی کے لیے پہلے تو آپ وہی سپنج وغیرہ یوز کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا اپلیکیشن آپ نے ہاتھ سے کیا کہ دیکھنا تاکہ اس وقت پتا چلے کہ یہ صحیح سے بلینڈ ہو گیا ہے یا نہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو آپ وہ لائنز وغیرہ کو تھوڑا سا آپ کو برابر کرنے کے لیے بلینڈنگ کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کریں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ سٹروکس میں کریں اور آپ کو یہ صحیح طریقہ آنا چاہیے کہ کہاں ہم کونسا طریقہ یوز کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بلش جو آپ کا ہوتا ہے نا جو برش ہوتا ہے بیسکلی بلش کرنے کے لیے وہ پہلے تو انہانس کرتے ہیں اس کے بعد اس کو پورے فیس پہ آیسا ہیسا بلینڈ کر لیتے ہیں برونزر؟ جی 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 وہ بیسکلی اس لیے تاکہ تھوڑا سا فیس کو تھوڑا سا وارم لک دے اور بہت رہا ہوتا ہے جو ہے گوڑا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وارم لک دینے کے لیے تھوڑا سا ہے تاکہ وہ نیچرل پہ رکھتے ہیں مرچ کرنا چاہے کسی چیز کو بلینڈ کرنا چاہے تو ہلکا سا یہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے آپ آپ بلکل 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 طور پر نیچسرم آپ موسیقا